باہو صاحب ایک اور مسئلہ یہ بھی درپیش لیتا ہے کہ اگر رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ٹوٹے اللہ کرے کہ اتنا اچھا رشتہ ہے کسی نے کوئی ایسی بات بیچ میں ڈال دی جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اب خطرہ ہے کہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کوئی وظیف ارشاد فرما دیں تاکہ یہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ دور ہو جائے اور رشتہ مستقل ہو جائے حافظ صاحب اس کے بھی پہلو پہ پہلے یہ نظر ڈالی جائے کہ آیا دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیرا اپنا مشاہدہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ سو ڈیڑھ سو بندے روزانہ مستفیز ہوتے ہیں مختلف قسم کے استخاروں کے ذریعے ان کو جواب بھی دیتے ہیں اس میں رشتے کا بھی ہے بے اولادی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جادو بندش نظر وغیرہ کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ رشتے کا استخارہ بچانے کے لیے پہلے یہ دیکھیں کہ استخارہ بہتر ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وضبط کہ دنیاوی طور پر لڑکا اچھا سیٹ ہے ماشاءاللہ جوب کر رہا ہے بہت عالی جوب کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے تو بہت اچھا بزنس کر رہا ہے خاندان اچھا ہے مگر معاملات اچھے روحانی طور پر ہمیں نظر نہیں آتے میرا تجربہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیے کہ بھئی میرے حساب میں معاملہ بہتر نہیں آرہا آپ اس سے رک جائیں دنیاوی لالچ بھی ہوتی نا انسان کو مگر وہ اس وقت لالچ ایسی بڑھ جاتی کہ بندہ آگے پیچھے کا کچھ نہیں دیکھتا اور ہوتا یہ کہ مشاہدے میں آتا ہے کہ بعد میں جب رابطہ ہوا ہے معاملہ تو بن گیا تھا رشتہ بھی ہو گیا مگر ٹوٹ گیا تو ایسے اسباب کی طرف ہرگز نہ جائیں جو آپ کو بظاہر نظر آ رہے ہیں روحانی طور پر بھی ضرور رابطہ کریں استخارے کے بہت سارے طریقے ہیں رشتے کے لئے استخارے کے بہت سارے طریقے ہیں آپ نوافل پڑھ کے سو جائیں اس سے بھی استخارہ انشاءاللہ ملے گا کسی اچھے عامل سے بھی رابطہ کر لیں تو اس سے بھی استخارہ ملے گا ہاں اگر آپ نے استخارہ کرا لیا ہے سب اچھا ہے پھر اگر رشتے میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو اس کے لئے سورہ یاسین کے آیت نمبر اٹھاون اس کو لڑکی اگر لڑکی کی طرف سے لڑکی کو خطرہ ہے کہ لڑکے والے بیک مار رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کو پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد سکسٹی سکس ٹائم چھے سٹھ مرتبہ اور اگر خدا نہ خواستہ لڑکے کو یہ خطرہ ہے کہ لڑکی والے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا بیک مار رہے ہیں تو وہ بھی اس عمل کو پڑھیں اور دعا کریں اللہ کی عطاہوں سے اگر دنیاوی طور پر سب آپ نے چیک کر لیا ہے ماملہ اور بہتر نظر آ رہا ہے استخارہ میں بہتر تو انشاءاللہ یہ ماملہ بن جائے گا اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے موزانہ سو ڈیڑھ سو مریض یا لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اپنے مسائل لے کر اور باوہ صاحب ظاہر بات ایک زندگی بھر کا تجربہ بھی ہے بہت زیادہ آزمودہ نسخے بھی الحمدللہ آپ کے پاس ہیں تو ظاہر بات ایک تجربے کی روشنی میں آپ وظائف اور تعویزات تجویز کرتے ہیں الحمدللہ لوگوں کے مسائل کا حل انہیں الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے ناموں میں اللہ کے کلام میں مل جاتا ہے اور یہ خیرن اسی میں ہے